یہ ہے پاکستان کا ایسا گاؤں جہاں پہ لوگ پیسے نہیں ڈالرز کماتے ہیں جی ہاں آپ نے بلکل درست سنا اس گاؤں میں لوگ گائے بھینسے نہیں چراتے بلکہ ڈالرز کماتے ہیں یہ ہے زیشان حسین جس نے اپنے گاؤں کی تقدیر بدل ڈالی اس گاؤں میں جو لوگ پہلے زکاة لیتے تھے اب وہ زکاة دیتے ہیں زیشان کے بزنس امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ اور دبائی جیسے ممالک میں ہیں لیکن زیشان اپنے گاؤں کو نہیں بھولے اور اپنے گاؤں کو شہر بنا ڈالا اب زیشان پورے پاکستان کے نوجوانوں کو بے روزگاری کی لانت سے بچانا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں پوچھے ہیں ہم نے زیشان حسین سے ڈالرز کمانے کے راز تو آئیے زیشان سے ملتے ہیں زیشان صاحب آپ کا ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے پھر کیا آپ کے زندگی میں ایسی تبدیلی ہے یہ اچانک سے جناب آپ کروڑ پتی بن گئے احساسے بھی بن گئے مختلف ممالک میں بزنسز بھی آپ نے اپنے شروع کر دیئے تبدیلی کیا ہے؟ میرسار ایکشلی 2009 میں گیا تھا ایسا سٹوڈنٹ انگلینڈ میں جیسے ایک عام سٹوڈنٹ کے خواب ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جائیں گے پڑھائی تو کمی لوگ کرتے ہیں کام زیادہ کرتے ہیں زیادہ سوچے ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہے اور بس سب کے ساتھ ہماری بھی سوچ تھی ہم لوگ وہاں پہ گئے 2009 میں اور ایک دو سال سٹیڈیز کی 2011 میں ایسا ہوا کہ میرا نا ہم لوگ فٹبول کھلتے ہوئے میرا پاؤں پہ چھوٹ لگ گئی اور وہ کافی سیریز چھوٹ تھی وہ تقریباً ایک سال کے لئے میں بیڈریس پہ چلا گیا اور وہاں پہ پھر یہی سسٹرم ہوتا ہے زیادہ سی بات ہے پورا ویک جاب کرتے ہیں اور پھر یہ آپ کی یونیورسٹی کی فیس بھی نکلتی ہے اور آپ کے کھانے پینے کی اخراجات بھی نکلتے ہیں تو بس وہ ایک سال کے لئے بیڈریس پہ چلا گیا تو وہاں پہ پھر آپ میرے پاس ایک ہی آپشن تھی کہ کوئی بھی ہمیں آن لین کام دیو دیکھ لوں اور اس کے اوپر ریسرچ کی تب کوئی ہمیں سکھانے والا تو نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ خود سے ہی بس ریسرچ کر کر کے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں گوگل پہ ریسرچ کیا اور تب سے میں اس فیلڈ میں آ گیا اور شروع میں دھائر کافی سٹرگل دیکھی لیکن یہ ہے کہ آج سا آج سا اس مارکیٹ میں جو ہے نا وہ قدم جمال یہی جائے زیادہ کی محاں بلکل ایسے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہوتا ہے اچھی کیلئے ہوتا ہے تب تو ہمیں لگا کہ شاید پاؤں پہ چھوٹلا گیا ایک سال کے لیے میں بیڈ ڈریس پہ چلا گیا ہوں لیکن اسی چیز نے میری ذنگی بدل دی آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گاؤں کو شہر میں تبدیل کر دیا جو نوجوان گائیں پیسے چراتے تھے اب ڈالرز میں پیسے کماتے ہیں اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ زکاة لیتے تھے گاؤں کے آپ انہیں دینی پڑتی ہے یہ سچ ہے جی جی بلکل ایسے یہ کافی ہمارے میں ایسی فیملیز تھی جو پہلے زکاة لیتی تھی لیکن اب وہ الحمدلللہ ان کی بھی یہ تھا کہ انہ نے ہم پر ڈرسٹ کیا اور ہم نے ان کے ساتھ کام کیا اور اب وہ زکاة دے رہے ہیں ماشاءاللہ بلکہ میں تو ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ ملک کی بلائی کے لیے آپ ٹیکس بھی دیا کریں تاکہ یہ دونوں چیزیں انجوائیں وہ سال سال چلتی ہے آپ کتنا ٹیکس دے دیتے ہوئی سے میں نے بھی الحمدلللہ یہاں پہ پاکستان میں بھی اپنی کمپنی ریجیسٹ کروائی اور ہر سال ہمارا جو بھی ٹیکس بنتا ہے ہم لوگ وہ بے کا آپ نے یہ جو لائف سٹائل اپنا رکھا ہے آپ ظاہر ہے میڈل گلاس فیملی سے آ کے آپ نے یہ لائف سٹائل بنایا ہے اس لائف سٹائل کو حاصل کرنے کے لیے کیونکہ آپ پاکستان میں آ رہے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو بھی آپ کچھ نہ کچھ سکھائیں گے اور اپنا طرز عمل جو ہے وہ بتائیں گے تو یہ جو ہے مجھے بتائیے گا یہ لائف سٹائل کتنے عرصے تک کوئی نوجوان اچیو کر سکتا ہے ممکن ہے بلکل ممکن ہے لیکن مجھے ذہرہ ٹائم لگ گیا تھا کیونکہ ظاہری سے بات ہمیں سکھانے والا کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے پانچ دا سال جو آنا ایک پروپر ٹرین پکڑنے میں اتنا لگ گیا تھا لیکن ہمارا یہ تھا کہ پانچ دن ہمارے ورکنگ ہوتے ہیں دو دن جو سنڈیا آف ہوتا ہے پانچ دن سمجھ لیں کہ جو کس کہتے ہیں ہم نے کام کیا ٹھیک ہے صبح شام رات نہیں دیکھی شروع میں محنت کی اور ابھی اس کا سلحہ ملا ابھی جو بھی نیو کمرز ہوں گی ان پر ڈیفنیٹلی ہم لوگ محنت کریں گے اور جتنی بھی میں نے پوزیٹیو نیگیٹیو جو بھی میں نے اس مارکیٹ میں دیکھی ہوئی ہے وہ میں ان لوگوں تک ڈلیور کروں گا آگے سے پھر سٹوڈنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لڑکوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا جلدی ان چیزوں کو پھر کر سکتے آپ کیونکہ بیرونے مل گئے تھے اور وہاں پہ جا کے آپ نے یہ گروومنگ حاصل کی آپ کو لگتا ہے اب پاکستان میں آگیا پاکستانیوں پر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس منٹل کیلیبر کے لوگ ہیں کہ یہ سیکھ جائیں گے کام اور یہ کر لیں گے آن لین نہیں بلکل ایسا ہی آپ نے کافی پاکستان ایکزیمپلز بھی دیکھے کیونکہ آج کل وہی بات ہے کہ ٹرنڈ چل رہی ہے آن لین ارتنگ کا ڈیسٹوٹر مارکیٹنگ آ جاتی ہے موزن آ جاتی کافی زیادہ لڑکے جائنا وہ ہمارے پاکستان سے گھٹ کے اور ایک اچھی سوسائٹی میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو دیفنیٹلی یہاں پہ عام لوگ محنت کریں گے ایسے کیا سکلز ہیں جو آپ نے سیکھے اور آپ ملٹی ملینئر بن گے اور ایسا ایسی کیا سکلز کی کمی ہے جو عام لوگوں میں ہوتی ہے اور وہ اس حد تک پہنچ نہیں پاتے سر پیشنٹس جو مارکیٹ یہ صرف آپ سے ٹائم مانگتی ہے میری اپنی لائف میں ایسے ہوا تھا کہ سم ٹیم ایسے بھی ٹائم آ جاتا کہ آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے لیکن جو مارکیٹ وہ تو چوبیس گھنٹے چل رہی ہوتی ہے تو میں نے دو سے تین سال کے بعد جب کچھ سیونگ ہوئی دوبارہ لگا دی اور دوبارہ اس کے پر کام کیا پھر دوبارہ صبح و رات سمجھ لیں محنت آپ نے جیسے فرمایا کہ جی میں ایسے ہی خود بخود ہی سیکھ کے آ گیا تو بغیر استاد کے سیکھے ہوئے میں اور استاد کے ساتھ سیکھے ہوئے میں فرق کیا ہوتا ہے دیکھیں فرق ہی ہی ہوتا ہے کہ جہاں پر مجھے دس سال آگے وہاں پر جو میرے اس طریقے سے اپنی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے سکھانا ہم لوگ اپنے سارا جو بھی ایکسپیرینس ہے میرا دس پندرہ سالوں کا وہ میں سارا ان کو ڈیلی اول کر دے تو تو آپ آن لین ارننگ سے اساسوں کو حقیقی زندگی میں بھی انہیں ٹرانسفر کرتے ہیں کچھ ریال اسٹیٹ یا کچھ لازہ بنا دیا یا کچھ اس طرح کرتے ہیں یا سب بس سب میرا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سکسی سیمٹی پرسنٹ پنڈز جو ہوتے ہیں وہ تو ہمارے آن لین کی طرف ہی جاتے ہیں اور باقیوں کو ہم لوگ جگہ پر انوچ کر دے اب آپ کے آنے سے پاکستانی عوام کو ہمارے دیکھنے مانوں کو ہم کیا خوشی کی خبر سنائیں صحیح ان کو خوشی کی خبر آپ یہ سنائیں کہ جو بھی لوگ یہ ینگسٹرز یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ لوگ صرف فوراں میں جا کے کامیاب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ سب سے پہلے وہ یہ سوچ آپ نے چھوٹ دیں وہ پاکستان میں لیکن آپ بھی تو فوراں سے ہی کامیاب ہو کے آئے ہیں سر میں فوراں سے جو چیز کامیابی لے کر رہے ہیں وہ یہی پہ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں اپنا سارا ایسنس ایکسپیرینس آپ دے رہے ہیں کل میں دے رہا ہوں حالانکہ یہ بات حقیقت ہے کہ جب تا کوئی بندہ پردیس میں جاتا نہیں ہے وہ زندگی کی ٹھوکنیں کھاتا نہیں ہے تو اس کو لائف اس طریقے سے سمجھنے کو نہیں ملتی لیکن ابھی ٹائم ایسا یہ ہے کہ پائر بھی جائے کہ آپ لوگ انہیں سٹرگل کرنی ہے اور کافی زیادہ سٹرگل کرنی ہے پہلے جیسا ٹائم نہیں رہا آپ لوگ یورپ میں چلے جائیں یا ایبرارس میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی یہی سین ہوتا ہے این اپنے گاؤن میں صرف آٹھ سے نو گھنٹے دینے ہیں اپنے دن کے اور آپ لوگ اتنا دو ایسیلی کماس ماشاءاللہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب لوگوں کا سوال ہوگا زشان صاحب سے ملنا ہے کام ملا جا سکتا ہے ان کا ویٹس اپ نمبر چاہیے دا کہ ہم بزنس ڈسکس کر سکیں کیا یہ ساری سولتیں امام کے لیے موجود ہیں جی جی بالکل میں اوت موجود ہوں گا ہمارا آفیس ہے ہم لوگ آفیس کی لوکیشن میرا ڈال دیں گے انشاءاللہ نمبرز بھی ہم لوگ شیئر کر دیں گے یہ جو سکرین پہ نمبرز چل دیں ہیں اب ہم چلا دیں گے ظاہر ہے تو یہ آپ کے پاس ہیں آپ دیکھیں گے ان کو یہ بلکل ریچ ایبل ہوں گے ٹھیک ہے جب میں آفیلی بل ہوں گا تو میں آفکورس پک کر لیا کروں گا باقی ہمارا آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے لڑکیوں میں پاکستان کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں ہم تو سن رہے ہیں کہ یہ جو ہے ڈیفالٹ کر جائے گا پاکستان اور پیٹرول جو ہے جیسے آج آپ کو پتا ہے دوزارو پر کا سر پیٹرول مل رہا ہے یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ آپ تو ایک ایسی دنیا سے آئے ہیں ایک ایسے بزنس سے آئے ہیں جس میں تو دور دور تک ڈیفالٹ کا تو بھی سوالیں نہیں پیدا ہوتا دیکھیں حضرت علی کا کھول جیسے حکمران ہوں گے جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں سو ہمیں اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود ٹھیک کرنا ہوگا ہم لوگ ریسنٹلی دبائی میں تھے تو میرے ساتھ ایک دو دوست یار تھی یار وہ بیلڈنگز لے کے کہتے ہیں کہ کاش پاکستان بھی ایسا ہو جائے نا تو میں آپ کو کہتا ہوں لوگ ترقی کرتے کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان کو بھی ایک دن دوبارہ انشاءاللہ ڈیفارڈ نہیں ہوتے دوبارہ اس کو ترقی کی طرف دے کے جائیں گے زشان یہ بتائیں کہ امریکہ آسٹریلیا انگلینڈ دبائی جیسے بڑے ممالک کو چھوڑ کے پاکستان میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی آ کے بزنس سٹارٹ کرے اگر وہاں پر سیٹن لینڈ تو پھر تو وہ کہتے ہیں یہ پاکستان آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ آپ کے اندر کوئی وطن سے محبت زیادہ ہے یا کیا کوئی اس کے پیچے ریزن ہے کہ آپ پاکستان میں آگے کاروبار بھی کریں گے اور ان پاکستان کی عوام کو ٹرین بھی کریں گے سر بالکل ایسے ہی ہے کہ پاکستان جو ہماری پہلی چوئس رہی ہے ہمیشہ نا تو باہر کے ملکوں میں افکورس اپورچنٹی زیادہ ہوتی ہیں لیکن ہمارا جو کروبار ہے وہ ہی اس نویت کا کہ ہم نے وہاں پہ بھی بھی آفیس میں بیٹھ کے آن لین ہی ورک کرنا ہے پاکستان میں بھی کرنا اور آج کل اس کا جو ہے فلو ہے وہ کافی زیادہ چل رہے ہیں تو پہلی جوئس ہماری ہمیشہ سے یہی رہی ہے پاکستان اسی لیے آئیں گے چلو پاکستان کے لوگوں کو لائف ٹو لائف ہم لوگ ٹرین بھی کر سکیں سکھا بھی سکیں نہیں اس سے فائدہ تو بہت ہوگا پاکستانی کیونکہ پاکستانی کمیونٹی ابھی تک یہ ایکسپٹی نہیں کر پائے کہ آن لین بھی کوئی ارننگ ہوتی ہے یہ فیزیکل بزنسز میں زیادہ انوالوڈ ہیں تو آن لین ارننگ تو ظاہر ہے پوری دنیا کا بہت بڑا ایک ریفیجی جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے آن لین ارننگ سے تو کیسے آپ پاکستانی لوگوں کو ٹرین کریں گے یہاں پہ آپ کریں گے کیا کہ یہ لوگ ٹرین ہو جائیں سر یہی بات ہے جب لوگ آئیں گے ہمارا لائف سٹائل بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہمیں ویسی بھی زیادہ ہمارے میٹنگز ہوتی رہتی ہیں لوگ دیکھتے ہیں لائف سٹائل دیکھتے ہیں تو لوگوں کے اندر یہ آتا ہے کہ یہاں آپ لوگ کرتے کہ ہیں تو جب آن لین کی بات آتی ہے تو زیادہ دہ جو بھی ینگسٹرز ہیں ان کا ویسی بھی شوق ہوتا کہ ٹھیک ہے ابھی میں میری جو زیادہ ہوتے ہیں وہ یہ کہتا ہوں گی جن لوگوں نے باہر جا کے جابز کرنی ہے وہ یہاں پہ بھی آپ لوگ بیٹھ کے اتنا ہی کما سکتے ہیں ڈالرز میں کما سکتے ہیں باہر بھی جا کے اپنے ڈالرز ہی کمانے ہیں یہاں پہ بھی ایک تو یہ کہ آپ لوگ اپنی فیملی کے پاس رہیں گے اور ڈالرز ہی کمائیں گے پاؤنڈز ہی کمائیں گے اچھا یہ بتائیں پاکستان میں جو لوگ جو نوجوان جن کے پاس کوئی سکل ہے یا کوئی سکل نہیں دی ہے اور وہ لوگ جن کے پاس انویسمنٹ ہے دو لیدہ لوگوں پر اب ان دونوں کے لیے آپ کے پاس کیا آفرز ہیں آپ کے بزنس میں ان کے لیے کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے جو پڑھائی ہے سٹڈی جو ویری امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ابھی جیسے جیسے دنیا چینج ہو رہی ہے اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ سٹڈی ہے امپورٹنٹ ہے لیکن آپ کے جو سکلز ہیں وہ زیادہ زیادہ آج کل امیت پہ جا رہے ہیں جو لوگ سکل ورکرز ہیں وہ جناب زیادہ کمارے ہیں کچھ آپ نے اکثر پوسٹوں میں دیکھو گا گیم بھی یہ کیا ہوئے یہ کیا ہوئے لیکن جاب کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کئی لوگ فری لانسنگ پہ کام کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ ٹھیک کمار رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے اپورٹنٹی رکھی ہے کہ آن لین فیلڈ میں کسی کے پاس کسی بھی چیز کا اگر سکل ہے اس کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے وہ آیا ہمارے پاس ہم لوگ اس کو پلیٹ فارم بھی مہیا کریں گے ہم اس کے اوپر انویسٹ بھی کریں گے ہم ان کے سکلز چیک کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے پاس اگر پلیٹ فارم نہیں ہے تو ہم لوگ دیفنیٹلی ان کو پلیٹ فارم دیں گو یہاں پہ آئے آگے لوگوں کو سکھا سکتا ہے تو انویسٹرز کے لیے کیا ہے جو کے پاس کوئی سکل نہیں ہے وہ کدھ جائے گا انویسٹرز آئے ہمارے پاس ہم لوگ ان کو اچھے سے ڈیف کریں گے مارکیٹ ان کے سامنے رکھیں گے ان کو بتائیں گے ہسٹری میں بھی بتائیں گے ہسٹری میں کیا ہوتا رہا فیچر پر بتائیں گے پہلے زمانوں میں لوگ جو ہے پلازا بنا لیا کرتے تھے ریال اسٹریک میں انویسٹ کیا کرتے تھے اس طرح کی چیزوں میں انویسٹمنٹ ہوا کرتی تھی آج کل کہتے ہیں جی ڈیجیٹل ایسٹ میں انویسٹ کریں برینڈ میں انویسٹ کریں تو کیا آپ بھی اسی طرح کی نویت کا ان کو گائیڈ کرتے ہیں جی جی بالکل ہم لوگ ان کو پوری دنیا کے جتنی بھی ہمارے شیئرز ہو گئے امریکہ کے شیئرز ہو گئے آسٹریلینز ہو گئے ہم لوگ ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی کن کی پوزیشنز جو ہے وہ ذرا اچھی جا رہی ہے کہ ان کی نہیں ٹھیک جا رہی کس پہ ورڈ کرنا چاہیے کس سے نکل لینا چاہیے اچھا زیشانز مجھے سمجھ یہ آئی ہے کہ جس انسان کے پاس نوجوان کے پاس کوئی سکل ہے وہ آپ کے پاس آئے اس کے پاس اگر انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ اس پر انویسٹ کریں گے پاکستان میں آپ یہ اپرچونٹی آفر کرتے ہیں جس انسان کے پاس انویسٹمنٹ ہے اور سکل نہیں ہے تو آپ اس کے لیے سکل کا کام کریں گے انویسٹمنٹ وہ کریں اور منافع میں ظاہر ہے اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ جو آپ یہاں پہ سکھا رہے ہیں فسیکل آپ کلاسیز بھی دے رہے ہیں بچوں کو لائیو آپ سکھائیں گے ان کو سمجھائیں گے آن لین ارننگ کے طریقے کار سمجھائیں گے تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ جو بیسیک تعلیمی قابلیت ہے وہ کتنی ہوگی بندے کی کم از کم کتنی کولیفکیشن ہو اور اس میں دورانیاں کتنا لگے گا یعنی سالوں کا پروسس ہے یہ مہینوں کا گینٹوں کا جیسے آج کل تو لوگ یہ بھی آفر کرتے ہیں تین گینٹوں میں سیکھیں ابھی پیچھل دنوں ہم نے ایک ویڈیو کیا دی یہ ہے نا کہ اب ہمارے پاس کچھ ایسے بھی ہیں لڑکے جو سمجھائی میٹرنگ بھی نہیں تھا کیا ہوا اب آپ نے شروع میں کوئیشن کیا کسی کے پاس سکل اور کسی کے پاس انویسمنٹ میں ایسا جاب دے رہا ہوں جس کے پاس سکل بھی نہیں اور انویسمنٹ بھی نہیں اب وہ لوگ کدھر جائے ہمارے جیسے وہ لوگ بھی در ہی ٹھیک ہے صرف یہ ہے صرف یہ ہے کہ ان کو زیادہ ٹائم زیادہ لگے گا چیزوں کو پک کرنے میں ساری چیزیں جو ہیں ان کو پک کرنے میں تھوڑا سن کو ٹائم زیادہ لگ جائے گا نورملی ہمارا تو یہ ہی ہوتا کہ ہم لوگ ان کو اٹھلیس ٹریک اوپر لے ہیں اب ہمارے کئی ایسے کلائنٹ ہیں جو انٹرنیشنل ہیں جن کے آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں بات کر سکتے ہلارہ لیتے تعلیمی قابلیت نہیں آپ بتایا کتنی ہونے میٹرک والے بندہ چل جائے گا میٹرک والے کو پھر ہم لوگ دو ہماری اچھا اچھی بھی تعلیم ہوتی لیکن جائرہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ان کے لیے ان کے لیے بھی بلکل آن لین کلاس بھی دے رہے ہیں پہلے بھی دے رہے آگے بھی دیں انشاءاللہ